اسلام علیکم فرنس میں اللہ بلالے اور جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے بارٹس کو علیدہ کروں گا فنچس اور کوکٹلز کو تو میں نے ان کو علیدہ کر دیا ہے آج چلیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کتنا چکیج کے ساچکیج لیا ہے اور کس طریقے سے ان کو ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو میں بجیز کے بیبیز سے بھی ایک بار ملواتا ہوں کہ ان کی کہاں تک وہ پہچے ہیں فرنس پر نظر ڈالتے ہیں ذرا کوکٹلز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکٹلز کو میں نے علیدہ کر دیا ہے اور ان کا جو باکس ہے وہ پہلے یہاں پہ لگا تھا تو یہاں سے اٹھا کے میں نے اندر رکھ دیا ہے یہ باکس میں جا نہیں رہے تھے تو اس لئے میں نے اندر رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ یہ باکس میں جائیں گے اور جلدی سے بریڈنگ پروسس شروع کریں گے تو میں نے ان کو ایک علاوہ دا سیبریٹ کے دے دیا ہے کوکٹلز کے لیے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں فنچس کو علاوہ دا کروں گا تو یہ ہیں میری فنچس جن کو میں نے علاوہ دا کیا ہے دو میں نے چھوٹے پنجر دیئے ہیں اور ان چھوٹے پنجروں میں میں نے مٹکیاں لگائی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی فنچس تمام ہیپی نظر آ رہی ہیں اور یہ والا جو نر ہے یہ مٹکی لگانے کے دوران باگ گیا تھا میں نے بڑی مشکل سے پکڑ کے اندر ڈالا اس کو اور انشاءاللہ یہ بریڈنگ پر جلدی آ جائیں گے میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس جو کہ چار فنچس ہیں جن میں تین مادہ اور ایک نر ہے تو میں سے جو ایک مادہ تھی وہ ایک سپیر ہو گئی مر گئی تو میں ایک اور نر لے کر آیا دو جوڑی کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے کہ تین جوڑیاں بنائیں گے پر ایک کے مر جانے کی وجہ سے دو جوڑیاں بدبائی ہیں درمو ہوتے ہیں بجیس کی طرح یہ دیکھیں یہ جو ڈیڑی ہیں بجیس کے وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اندر آنا نہیں آسکیں تو میں آپ کو درہا کیمرہ اندر لے کے جا کر تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں مجھلی بار کی طرح اندر ہل چل ہو رہی ہے دیکھیں ہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک بیبی ہے اس کے ماشاءاللہ سے پر بھی آنے لگے ہیں اور جو دوسرا بیبی ہے وہ تھوڑا اندر ہی ہے تو میں اپنے کیمرہ ہٹا لیتا ہوں ورنہ کہیں وہ نیجے دھگنا جائے انشاءاللہ میں کل اپنی کیجز کی صفائی بھی کروں گا اور اس کے بعد بھی آپ کو میں پروگریس دیکھاؤں گا کہ کیجز کی صفائی کے بعد پرندے کتنے ہیبی نظر آتے ہیں